بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عرشد شریف مرہوم کے حوالے سے ان کی والدانیں جو سوال اٹھائے ہیں وہ سب سے اہم ہیں اس کے ساتھ ساتھ کینیا سے جو گواہی آ رہی ہے کینیا میں جو انویسٹیکیشن ہو رہی ہے وہاں کے لوگ جو بات کر رہے ہیں وہاں سے صافی جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں اب وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے جوڈیشنل کمیشن کا تو کہہ دیا گیا لیکن کیا یہ کافی ہے اور اس میں کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے کیا کچھ ہونا چاہیے کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے ان سب پر ہم بات کریں گے سب سے پہلی چیز کہ عرشد شریف مرہوم کی والدہ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھیں کہ میرے بیٹے کے خلاف ایف آئی آر کس نے درج کروائیں یہ وہ ایف آئی آر ہیں جن کی وجہ سے عرشد شریف صاحب کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور پھر عرشد شریف صاحب کا وہ خط جو انہوں نے لکھا اہم شخصیات کو لکھا صدر پاکستان کو لکھا جس میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ اناثر کی طرف سے ان کو اغوا کر کے مارنے کی سازش تیار کی گئی ہے نہ صرف یہ بلکہ ان کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان صدیق جان سمی ابراہیم محید پیرزادہ جمیل فاروق کی ان لوگوں کی جان کو خطرہ ہے عارف امید بھٹی صاحب کی جان کو خطرہ ہے اب آپ دیکھئے یہ وہ بات کہتے رہے عارف امید بھٹی صاحب سے جو ان کی آخری بات ہوئی ہے عرشد شریف صاحب کی عارف امید بھٹی صاحب نے خود بتایا ہے 42 منٹ کی ہوئی ہے اور اس میں عرشد شریف صاحب کیا زیادہ بات کرتے رہے پاکستان آنے کی اور وہ کہتے ہیں عارف امید بھٹی صاحب سے بات نہیں ہو پا رہی جو کہتے ہیں کہ اتنا محبے فتن شخص اس کے اندر اس کے یعنی رگ رگ میں ملک کا ملک کا عشق اس وطن کی مٹی سے محبت اس کے اداروں سے محبت اتنی زیادہ تھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ کہتے ہیں ایسا کوئی اور نہیں ہم نے دیکھا عمران خان صاحب تحریک انصاف کے شیئرمنٹ وہ بڑے غصے میں ہیں دکھی ہیں کہ یہ سب کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ وہ یہاں سے جائے کہ اس کی جان کو خطرہ تھا اور اس طرح کی ریپورٹس تھیں اب خود میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹویٹ کر چکے ہیں عرشت شریف صاحب اگر آپ دیکھیں اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے ان کو یہ خطرہ ہے ان کی جان کو اس بارے میں انہوں نے لکھا لیٹر ٹو آریف علی پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹو انشور پرٹیکشن آف پرنمیل رائٹس ان پرٹیکشن ٹو جنرلیس ان بیو آف گریف تھرٹ ٹو لائف اور لیبرٹی آف جنرلیس ٹھیک ہے جی اور رانس ناولہ کو بھی انہوں نے ساتھ ٹیک کیا اور یہ پورا لیٹر لکھا جس میں نے بتایا کس طرح کے تھرٹ سے جس کا میں نے ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ ایف آئی آر جو بگس اور پتہ نہیں کون کو لوگ کیسے لوگ تھے ان کو پکڑا جائے کبھی تمہیں کس نے کہا تھا کہ عرشت شریف کے خلاف ایف آئی آر کراؤ مارا جانا ہے تو اس وجہ سے پھر شاید ان کو جب ہم لوگوں نے بتایا کہ یہ پلان بن چکا ہے تو وہ جانے پر مجبور ہوئے اس کے بعد جب وہ جاتے ہیں ملک سے باہر تو پھر یو اے ای میں جو ان کے وکیل بتا رہے ہیں وہاں پر ان کی حکومت کو کس نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ یہ بھی دیکھنا ہوگا اب یہ جوڈیشل کمیشن یہ صرف یہ کہ عدالت کے کوئی جج کا بنایا جائے یا اس پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں انٹرناشنل کمیشن ہونا چاہیے یو این کے انڈر ہونا چاہیے انٹرناشنل اس میں جنرلسٹ باڈیز ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کس طرح کے بھی بیان دے سکتے ہیں یہاں پر اتبار کم ہے کیونکہ انٹرناشنل ہوگا تو پھر کینیا کی پولیس سے بھی پوچھا جائے کہ ان کا اس میں کیا کردار ہے ان کو گرفتار کیا جائے کہ کس طرح تم نے اس طرح فائرنگ کی وہاں کے صحافی کیا سوال اٹھا رہے ہیں خود ان جگہوں پر جا کر وہ حیران ہے کہ اس طرح کی جگہ پر روڈ بلوک کیسے ہوا اور پھر یہ گاڑی ابھی تک پتہ نہیں چل رہا جو دوسری گاڑی جو کہہ رہے تھے جس کی تلاش تھی نمبر اس کا نہیں ملتا اس گاڑی سے پھر کہا جی بچہ اندر تھا ہمیں یہ اطلاع تھی تو بچہ اندر تھا تو فائرنگ کی گئی پھر اتنی گولیاں چلائی گئیں اور وہاں کا صحافی کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے گولیاں چلائی گئی ہیں جو کچھ کیا گیا ہے میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں وہاں کے صحافی کا اور دیگر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بقاعدہ لگتا ہے کہ عرشت شریف صاحب ٹارگٹ تھے بقاعدہ ٹارگٹ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جی گولیوں کی تعداد سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حدث مقتول عرشت شریف تھے یہ کینین صحافی ہیں پلیوت کیبی یہ وہ کہہ رہے ہیں اور وہاں کے خبارات اس بارے میں اتنا زیادہ لکھ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عرشت شریف صاحب کا فون ان کا لیپ ٹاپ وہ کس کے حوالے سے کام کر رہے تھے کیا کچھ ثبوت ان کے پاس تھے جو ڈاکمنٹری آ رہی ہے بیہائنڈ کلوز ڈورز اس میں وہ کس کے حوالے سے کام کر رہے تھے کس کے بارے انہوں نے بات کی تھی یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا کیونکہ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے اس کو تحریک انصاف کی طرف مڑنی کوشش ہو رہی ہے کہ جی عمران خان نے کیوں کہہ دیا یہ کیسے کہہ دیا جی ان کو خطرہ تھا کس نے ان کو کہا کہ جی عرشت شریف کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو یہاں سے بھیجا اب یہ بات ہو رہی ہے تاکہ اس میں ایک کتنا سموک کریٹ کیا جائے یعنی دھوان اتنا پھیلا دو اتنا جھوٹ پھیلا دو تاکہ اصل حقیقے تک پہنچائیں نہ جا سکے اتنی باتیں شروع ہو جائیں تو یہ اب لوگ مجھ نہیں لگتا کہ اس چیز کے دھوکے میں آئیں گے لوگ بڑے سمجھدار ہیں کہ اب فوکس آپ یہ رکھیں کہ ان کو کن حالات میں قتل کیا گیا کس نے ان کو مجبور کیا باہر جانے پہ ایف آئی آرز کس نے کروائیں یہ سب چیزیں اس میں آنی چاہیے اور انٹرنیشنل ہی اس چیز کو دیکھا جانا چاہیے پھر اب آپ دیکھیں کہ وہاں سے وہ گاڑی جو چلا رہا تھا وہ کہاں ہے اس سے کیا چیزیں پوچھی گئی ہیں کیا باقی روکا گیا جس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے رشید شریف صاحب جو ان کا دوست بتایا جاتا ہے پہلے پولیس نے کیوں کہہ دیا جی ان کا بھائی تھا یہ غلط بیانی کینین پولیس نے کیوں کی وہ لوگ کہاں ہیں ڈرائیور کہاں ہیں یہ سب چیزیں اور اس نے بیان میں کیا کہا ہے وہ باتیں کدھر ہیں کس طرح پتا چلے گی اور یہاں پر یعنی حکومت تو جناب یہ ہاتھ آتی ہی ہم سے غلطی ہوگئی بس بس ٹھیک کہہ جی انہوں نے کہہ دیا کیا یہ کافی ہے اور پھر صدیق جان نے بڑا اچھا سوال اڑھا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا کچھ طاقتور ملک تھا اور ہم تو اس کے غلام ہیں اس کے وینٹری لیٹر پر ہیں ہم مر جائیں گے ہم زیادہ سوال نہیں پوچھ سکتے یہ کینیا ہے آپ پوش کر سکتے ہیں وہاں پر اگر ہمارے کام بیٹھ کر سیریسنس حکومت کی اور ان کے لوگوں کی بھی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا یہ کہہ رہے ہیں بس جو وہاں پر انہوں نے کہہ دیا یہ کافی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پھر انٹرنیشنلی جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے کس چیز کو دیکھنا چاہیے اور ارشد شریف صاحب کا یہ لیٹر پریزیڈنٹ کو جو لکھا ہے دیگر اہم شخصیات کو لکھا ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے اس کی بنیاد پر تفتیش ہونی چاہیے کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو خطرہ ہے اور اب جب خود وہ ایک مقتول بتا رہا ہے کہ اس کو کس سے خطرہ ہے وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا اس نے پریزیڈنٹ کو یہ خط لکھا یہاں سے تفتیش کا بھی آغاز ہونا چاہیے یہ ان کا ایک طرح سے آخری خط ہے جو بقائدر انہوں نے لکھا اچھا پھر آپ دیکھیں کہ کیا یہاں سے کوئی ٹیم جائے گی کینیا وہاں جا کر کریکٹ کرے گی ایبیڈنس وہاں سوالات پوچھ سکتی ہے یہ ٹرمز آف ریفرنس میں جو جیڈیشل کمیشن بنے گا اس میں اس سب چیزیں شامل ہونی چاہیے اور پھر ان کے پاس جو بھی چیزیں تھیں یعنی کینیا میں کسی سٹوری کے لیے تھے یا جس وجہ سے بھی تھے کہیں وہ پلائے کر رہے تھے اور جب اپنے قریب ترین لوگوں کو نہیں بتا رہے تھے مجھے بدلنا پڑ رہا ہے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے تو وہ اس پر خود یعنی پریشان تھے کہ کس طرح سے ان کو پیچھا کیا جا رہا ہے اور کاشیب باسی صاحب نے اس نے کہا کہ وہ پاکستان آنا چاہتے تھے پاکستان آنا چاہتے تھے تو کون روک رہا تھا ان کو پاکستان آنے سے کون ہی آنے دے رہا تھا پاکستان یہ سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور پھر یہ کہ اب آخر میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور کہ آخر کار مریم نواز صاحبہ نے جو اللہ کی مخلوق کی طاقت کو مانا کہ جناب لوگوں کی رائے جس طرح آئی ان کی ٹویٹ پر اس پر اب انہوں نے معذرت کیا اور کہا جی میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہی ہوں میں معذرت کھا ہوں میرا یہ مقصد نہیں تھا تو دیکھیں لوگوں کی پتہ لگ گیا کہ ان کے اندر کتنا بدلہ ہے یا کس طرح کی سوچ ہے وہ تو ظاہر ہو گئی لیکن ایک پریشر ضرور بلڈ ہوا اور ان کو اب یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی لیکن انہوں نے جو اس ٹویٹ کے حق میں ٹویٹ کروا دی یا اس کو مطلب یہ جو قتل ہے یہ جو شہادت ہے اس کے حوالے سے غلط فہمیاں پھلانے کی کوشش کی یا اس طرح کی باتیں یعنی جو جس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک سنگ دلی کو ظاہر کرتی ہیں وہ جب پھلانے کی کوشش ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا جب اس ٹویٹ کے بعد جو کچھ ہوا ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے شہیدوں کی کون بحرمتی کرتا ہے کون اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور آخر میں آئیس پی آر کے حوالے سے میں بات کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ بلکل یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں ڈی جی آئیس پی نے کہا کہ کیوں وہ ملک سے گئے کس نے ان کو مجبور کیا کس کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے یہ سب باتیں بھی دیکھنی ہوں گی تو یہ اب اگر جیوڈیشنل کمیشن پراپر بنتا ہے اس میں سب لوگ جاتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جو ڈیمانڈ کی جاری ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا یو این کے انڈر کمیشن بننا چاہیے آخر کب تک پاکستان میں اس طرح سے ہوتا رہے گا کہ اگر کوئی ویسے غیر ملکی کوئی ہو جائے پاکستان میں تو آپ دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے لیکن اپنا اگر ہمارے اس وطن کا بیٹا باہر جا کر شہید کیا جاتا ہے تو کیا اس کے حوالے سے اس طرح سے انویسٹیگیشن نہیں ہوگی اس طرح بات نہیں ہوگی یہ سوال ہیں جو اٹھانے چاہیے اور ان بنیادوں پر تفتیش شروع ہونی چاہیے عشر شریف صاحب نے جو خط لکھ دیا ہے صدر کو وہاں سے جنہ ناصر کا وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے قریبی دوستوں کو اس چیز کا پتا ہو سکتا ہے جن لوگوں نے کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا ان کے رابطے ان کا فون ان کے لیپ ٹاپ ہے دیگر چیزیں ہیں جن سٹوریز پر آخر میں کام کر رہے تھے جن حوالوں سے بات کر رہے تھے جن لوگوں کے خلاف وہ پروگرام کر رہے تھے وہ کیا تھا وہ کس طرح اشارہ کر رہے تھے کون کون ان کے دشمن ہو سکتے ہیں کون تھا مطلب وہ ائر وے میں کام کرتے تھے کس طرح پریشر آیا کیا ہوا تو ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو شاید کسی نتیجے تک پہنچا جا سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ